بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے نایم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میلی کوکنگ چینل آج میں نے بنائی ہے بہت ہی مزدیکی یہ ڈیفرنٹ سے ریسپی ہے میکرونی فروٹ چارٹ بہت مزدیکی بنتی ہے اور بڑا ہی اس کا زبردست فلیور ہے اور جس کے مسالے ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو آپ رازمی بوری ویڈیو دیکھے گا انشاءاللہ بڑا ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے فروٹ لے لیا ہے سب فروٹ کو میں نے کٹ کر لیا ہے کٹ لیا ہے جتنے بھی آپ کے بعد جو بھی فروٹ آپ ڈالنا چاہیں خربوزہ وغیرہ وہ سب کچھ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سیب امروز وغیرہ فروزہ وغیرہ سب کچھ کٹ لیا ہے اور پھر میں ایک سے ایک مکسنگ گول میں ڈالوں گا آپ کے بعد جو بھی فروٹ ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ ڈالنے کے بعد فروٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں میکرونی ڈالوں گا مکرونی کو میں نے بوائل کر لیا تھا اچھے طریقے سے اور دیکھیں زیادہ گلیوی نہ ہو بالکل اچھے کھڑیوی سی ہو یہاں پر دیکھیں پھر میں نے نمک ڈال دیا اس میں نمک تھوڑا سجائے گا اپنے ٹیسٹرے صاحب سے آپ ڈال دیں اور پھر میں اس میں ڈالوں گا کالی میرچ اگر اچھے کالی میرچ ڈال رہے ہیں تو اچھے کالی میرچ ڈال لیں پھر میں نے ایک گلینڈر میں بلائی کو گھر کی جو بلائی دہین کو چینڈی کے ساتھ بلینڈ کر لیا ہے دہین اور کریم پھر میںارا مکس کریں اچھے بلینڈ کر لیا ہے سارے مکچر پھوٹک ہیں اچھے طرح سے آپ اچھے مکچر پھوٹک ہیں چینی مکس کرنے کے بعد میں چاٹ مسالہ میں اپنے چاٹ مسالہ آپ کے پاس اگر آپ نے اپنے دالنا ہے تو ڈال دیں لیکن اس سے یہاں کہ ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے اور بڑا ہی ریفرنس آج اس کا فلیور راتا ہے تو میں نے اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے ایک چمچ ڈال دیں جتنی آپ نے فروٹ چارم نائی اس کے ساتھ سے آپ اس میں ڈال دیں اور پھر اس کو اچھے تینا سے مکس کر لیں کیونکہ چینی ہوتی ہے وہ دیر میں ملڈ ہوتی ہے اچھے طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے تو جو چینی ہے ہماری وہ اچھے طرح سے اس میں سارے فلیور جو ہیں وہ اس کے اندر افسر ہو جائیں گے اور جو ہماری چاٹ ہے وہ بہت مزیگی بنے گی میرے پاس یہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ جس کی رسپی میں نے اپنے چینل پر دی رہی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ نے دیکھی نہیں ہے تو پھر میرے چینل پر جا کر دیکھ لیں بہت مزیگا بنتا ہے چاٹ مسالہ اور بہت ایزی بھی ہے میں ہوں میں بhus ایک بنتاں لے لیں پھر میں اس میں ڈالوں گا یہ چاٹ ٹھنا م做د یوں کے بعد اس میں اپنے سیاq رنگ کرنی ہے اس میں بنتاں میں ڈال لیں اور پھر تھوڑی سی مکرونی ہمے اوپر ڈالوں گا گارنش کے لیے اور سٹوبری ڈالوں گا اس کے اوپر اور ڈالوں گا میں اس میں جو آپ کے پاس نٹس ہوں فروٹ نٹس جو بھی آپ کے پاس ہوں آلمنٹ کا جو بکارہ میرے پاس میں نے وہ ہی ڈالے ہیں وہ ڈال دیا ہیں اور کریم تھوڑی سی میں اوپر ڈالوں گارنش کے لئے کریم ڈال دیں اور علو بخارہ تھا میرے پاس میں نے وہ ڈال دیا ہے جو بھی چیز آپ ڈالیں گے وہ اتنا ہی اچھا زبردست لکھ آئے گی جیسے اس کے لکھ آئی ہے تو دعا میادر کی قدر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ڈرائی فروٹس ڈالنا ضروری ہے وہ ڈالیں گے تو اس کا فلیور بڑا زبردست آئے گا اور علو بخارہ بھی علو بخارہ کی چٹنی بھی میں نے اپنے چینل پر بنائی بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے علو بخارہ کی چٹنی کس نے بنائی تھی وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اپشنل ہے یہ لیکن اگر ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا اس پر سے فلیور آتا ہے اور بہت مزید کی لگتی ہے ایک ہیلڈی فروڈ چارٹ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے اور سب بچے بھی شوق سکھاتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم